تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا سبتہ سبھی کو برشت بنا دیتی ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مغت کے سیہنسن پر بیٹھتے ہی میں سکندر یا انہے راجاؤں کی طرح ہردہ ہین تو نہیں ہو جاؤں گا کہیں تو آج میں کہہ سکتا ہوں چدرکوت نیتی نے تمہارا بھوشش انہے راجاؤں سے بھند لکھا ہے اور یہ بات پوری یاترہ میں سدھ بھی ہو چکی ہے اور کارن ادھم میں ہی چھپا ہے تمہارا جن انہے راجاؤں یا سکندر کی طرح نہیں ہوا جنہیں بچپن سے ہی ماتھ سوویدھائیں ملی ہو جنہیں ہر پل ویجے یدھوں اور بڑے بڑے سمراتوں کی کہانیاں سننے کو ملی ہو اور تم ایک نردھن پریوار میں جن میں ایک ایسا پریوار جو کچھلا گیا جس نے صدا سہا ہی سا دکھ اپمان یاتنا سب کچھ سا اور چندرگپت جسے یہ سب کچھ یاد رہ جاتا ہے اپنوں کا دکھ اپنوں کی یاتنا اپنوں کی اساہتا اپنوں کی نردھنٹا تو چاہی وہ کتنے ہی بڑے سیہاں سن پر کیوں نہ بیٹھ جائے اپنی جنتہ کے برتی کبھی ہردہ ہی نہیں ہوتا وہ راجہ کبھی امانویے نہیں ہوتا وہ راجہ اپنی ستہ کے مت سے کبھی بھرشت نہیں ہوتا کیونکہ جس نے نردھنٹا بھوگ لی دیکھ لی وہ اپنی جنتہ کی ہر ویوشتہ کو سمجھ لے گا بین بتائے ہی سمجھ لے گا وہ اپنی پرچا کے دکھ اسی لئے ستہ بھی اسے بھرشت نہیں بنا سکتی پھر وہ اپنی نیجی مہتوک آنکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے نہیں جئے گا ورن اپنی ستہ اور شکتی کا اپیوگ اپنے جیسے گریبوں کے جیون بدلنے کے لیے کرتا ہے سادھارن جن کے لیے اور سادھارن دنیا کا نرمان کرنے کے سپنے دیکھتا ہے کیونکہ اس کے مند میں قریبوں کے لیے درد ہوتا ہے پھر کوئی بھی شکتی اسے بھرشت کیسے بنا سکتی اسے لئے تم اپنا انتیم پن تک دوسروں کو دینے کے لیے سہجتہ سے تیار ہو جاتے ہو اپنی ماں کی انتیم نشانی تک انہیں بچانے کے لیے داؤں پر لگا دیتے ہو جنہیں تم ٹھیک سے جانتے تک نہیں بس ان کے درد کو جانا تو سب کچھ لٹا دیا ان کے لیے کوڑے بھی کھا لیا چندرگپت تم دوسرے راجاؤں کی طرح بھرشت ہو ہی نہیں سکتے موسیقی موسیقی